السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ واسلام علی رسول اللہ اما بعد طلب کرام آج کی سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے سبق نمبر چھے ہے تو اسمِ اسم کی متفرق اقسام آج دو اقسام نمبر ایک معرفہ اور نقیرہ اور نمبر دو مذکر اور مونس تو معرفہ اور نقیرہ اور مذکر اور مونس آج کے سبق کے اندر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے انتہیں اختصار کے ساتھ اور بالکل آسان ہے تو معرفہ اور نقیرہ پہلے ہم پڑھتے ہیں معرفہ کی تعریف آپ کے سامنے آدلین میں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں بلکہ آپ کو پہلے یاد ہوگی اس میں یہ لفظ ہوتا ہے بنیادی معین وہ اسم جو کسی معین شخص چیز یا جگہ پر دلالت کریں مثلا اگر آپ کا نام عمر ہے تو یہ عمر لفظ آپ کے اوپر دلالت کرتا ہے جگہ مثلا گاؤں کا نام کسی گاؤں کا نام ہے شہر کا نام ہے ملک کا نام ہے اب جو ملک کا نام پاکستان ہے تو اب یہ ایک معین علاقہ ہے جگہ ہے اسی کو پاکستان کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور خطے کو آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے تو وہ اسم جو کسی معین شخص چیز یا جگہ یہ جو پاکستان کی مثال ہے یہ جگہ کی ہے یہاں مکہ دی ہے اور شخص کے لیے یہ ہو گئے ہیں شخص کے لیے اور چیز کے لیے حازہ اور کلم ہو گئے تو یہ ہے وہ اسم جو کسی معین شخص چیز یا جگہ پر دلالت کرے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تو یہ ہے معرفہ کی تعریف معرفہ کی اقسام ایک ہے کہ آپ کو تعریف یاد ہو اور ایک ہے یہ آپ کو اقسام یاد ہو تب بھی آپ پہچان لیں گے تو یہاں پر بنیادی جو پہلے پانچ ہیں وہ انتہائی اہم ہے علم آپ کہیں گے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں علم سامنے مثالیں دیکھیں گے تو آپ کے ذہنے میں بات آ جائے گی کیا ہوتا ہے علم تلہا حامید فاطمہ لاہور پاکستان مکہ مدینہ خالد ناصر تو جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا ضمیر یہ جو ضمیریں آپ نے یاد کی ہیں وگر نہ کر لیں گے تو یہ بارہ چودہ ضمیریں ہوتی ہیں آنا ناہنو انتا انتما انتم ہوا ہما ہم تو یہ ضمائر ہیں تین مثالیں اس نے دے دی ہیں اسم اشارہ یہ بھی آپ یاد کر لیں گے ہاظا زاکا زالکا ہاظا ہاظانے ہاؤلائے تو یہ اسمہ اشارہ تو اسم اشارہ اللذی اللہ تی اللہ زینہ اور تسنیہ جمع وگرہ اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ تی اللہ تی اللہ آتی تو یہ ہیں چندے کا آپ یاد کر لیں گے مورب اللام جس کی شروع میں الف لام ہو مثلا یہ قلم ہے تو ابھی یہ معرفہ نہیں ہے جب اللہ آجے گا نا اب معرفہ بن گیا القلم مورب اللام لام کے ساتھ موررف منہ معرفہ بنائے ہوا جیسے القلم الرجل مضاف یہ اوپر آپ نے پانچ یاد کر لی ہیں ان پانچ کو اچھی طرح آپ دہرہ لیں علم علم زمیر اشارہ تین کو کٹھا کر لیں علم زمیر اشارہ موصول موصول مورب اللہ علم زمیر اشارہ موصول مورب اللہ موصول مورب اللہ اچھا یہاں پر آپ کے سپاس مثلا علم ہے مثال کے طور پر تلحہ ہے حامد ہے حامد ہے اب حامد کے شروع میں آپ لگا دیتے ہیں قلم قلم و حامد حامد تو پہلی معرفہ ہے علم ہے تو قلم جو ہے اس معرفہ کی طرح مضاف ہو گیا علم کی طرح مضاف ہو گیا تو قلم بھی معرفہ بن گیا اب یہ قلم بھی معرفہ ہے اگر اکیلہ قلم لکھا ہوا ہو یہاں پر قلم معرفہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ نا یہ علم ہے نا ضمیر ہے نا اشارہ ہے نا موصول نا مورب اللہ اگر اس کے شروع میں علم لگا دیں گے علم قلم بن جائے گا پھر اس قسم میں داخل ہو جائے گا جیسے علم قلم اب قلم و حامد یہ کس قسم میں آئے گا یہ چھٹی قسم میں آئے گا کہ یہ قلم جو ہے حامد کی طرح مضاف ہو گیا ہے علم کی طرح مضاف ہو گیا ہے تو کوئی چیز علم کی طرح مضاف ہو جائے ضمیر کی طرف ہو جائے اشارہ کی طرف ہو جائے محصول کی طرف ہو جائے مورب اللہ کی طرف ہو جائے وہ بھی معرفہ بندے گی جسے آپ کیسم نے ایک مثال میں نے پیش کی مضاف وہ اسم جو مذکورہ بالہ پانچ قسموں میں Sekسی یا کی طرف مضاف ہو تعریف کو یاد کر لے تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے وہ اسم جو مذکورہ فضلیں تو یہ پانچ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہاں لفظ اللہ کی طرح مضاف ہو رہا ہے یعنی مررب اللہ کی طرح مضاف ہو جائے گا تو یہ ہو گیا نمبر ساتھ منادہ مقصود منادہ منادہ جس کو آواز دی جائے اب آپ کے سامنے ایک آدمی جا رہا ہے ایک بچہ جا رہا ہے آپ اس کو آواز دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کے قصد اور ذہن کے اندر ہے تو وہ ہو گیا منادہ مقصود اگر کوئی نابینہ شخص رستے میں لوگ جا رہے ہوں کسی کو آواز دے تو اب وہ آواز تو دے رہا ہے منادہ تو ہو جائے گا جو ہے منادہ تو ہو گیا لیکن اس کے ذہن میں کوئی فرد مقصود نہیں ہے کوئی قصد نہیں کیا گیا اس کے ذہن میں کوئی معین ذہن میں نہیں فرد بلکہ کوئی بھی کہتا ہے کہ یا رجلن خوز بیدی اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو ایک نبی نادمی کہتا ہے قول العامہ کہتا ہے یا رجلن خوز بیدی اب یہ جو رجلن ہے منادہ تو ہے لیکن مقصود نہیں غیر مقصود ہے اس وجہ سے رجلن یہ نقرہ ہی رہے گا اگر ذہن میں تائین ہو جائے گی آہ تو پھر ہوگا مقصود منادہ مقصود اور معرفہ ہو جائے گا آپ اگر کسی کو دیکھ کر بلا رہے ہیں پائن دس بچوں میں سے ایک بچے کو معین کر کے بچا بلا رہے ہیں تو آپ معین کر رہے ہیں نا تو معرفہ ہو گیا اور جو نبی نادمی تو پائن دس بچے جا رہے ہوں بند آدمی جا رہے ہوں کسی ایک کو بلاتا ہے مدد کے لیے تو اس کے ذہن میں وہ کوئی ایک معین نہیں ہوتا بلکہ دس بچے کوئی بھی وہ آ سکتا ہے جب آپ نبی نا اب بین آدمی جب کسی کو بلائے گا دس بندوں میں اس کیسے کو وہ معین کر رہا ہوگا اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو سمجھا رہا ہی ہوگی کہ مجھے بلائے جا رہا ہے تو یہ بینہ اور نابی نا میں فرق ہے تو یہ بات ہے بینہ کی جس کو دیکھ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے اور اگر نابی نا کہتا ہے پھر معرفہ نہیں ہوگا پھر نقرہ ہی ہوگا پھر کیونکہ آہ تائین نہیں ہوئی نا اس میں معین نہیں ہوا منادہ مقصود وہ اسم جس کے حرفین ادا کے ذریعے تائین مقصود ہو معین کرنا اس کو نکرہ ہو وہ اسم جو کسی غیر معین اوپر معین تھا یہاں غیر کا اضافہ ہو گیا وہ اسم جو کسی معین شخص چیز یا جگہ پر دلالت کرے تو معرفہ ہو گیا اور غیر معین شخص غیر معین چیز غیر معین جگہ تو نکرہ ہوگا راجل عمرہ کتاب محفظہ بالادن اب یہ بالادن شہر مل ملک مدہ نہیں کونسا ملک ہے ملک ہے باکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے اکیلہ اگر ملک آپ لکھیں گے تو پھر وہ نکرہ ہی رہے گا بالادن مدینتن کوئی شہر جی تو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ایک ہے تعریف کے در یہ کر لیں اور دوسرا ہے اوپر جو سات قسمیں گزرگی ہیں وہ ہے معرفہ اس کے لئے باقی سب نکرہ ہوں گے اب یہ بالادن کو دیکھو تو یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں نا عالم ہے نا ضمیر ہے نا اشارہ ہے نا موصول ہے نا رب اللہ میں ہے نا ان میں کسی کی طرح مغاف ہے ٹھیک ہے بالادن شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے والہذا اردو میں ناکرہ کی ترجمے میں کوئی ایک یا کوئی ایک اس لئے آپ کہتے ہیں کلمن تو ایک کلم یا کوئی ایک کلم یا کچھ مثلا کہتے ہیں ما ان پانی تو کچھ پانی کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے قلم ان کوئی قلم یا کتاب ان ایک یا کوئی ایک کتاب ما ان کچھ پانی لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بحث ہماری مکمل ہوئی جس میں ہم نے معرفہ اور ناکرہ کو پڑا اس کی پہچان آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ہے تعریف کو سامنے رکھے تو جو معین پر دلالت کر رہی ہوگی تو وہ ہوگی معرفہ اور جو معین پر دلالت نہیں کرے گی غیر معین پر دلالت کرے گی وہ ہوگی ناکرہ اور دوسرا ہے کہ معرفہ کیا آپ صادق سام یاد کر لیں تو جو وہ ہوگا وہ معرفہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا وہ معرفہ باقی سب ناکرہ آگے ہیں مذکر اور مونس مذکر اس کی پہچان کے لیے بھی بلکل آسان سا اصول ہے یہاں پر نچے آ رہی ہیں یہ تین آلامتیں ہیں یہ والی تین جس میں یہ تین ہوں گی وہ ہوگا مونس اور جس میں تین نہیں وہ مذکر یہ تین کیا ہے نمبر ایک گولتا ہے جیسے فاطمہ کے آخر میں گولتا خور اعتن کے آخر میں گولتا تلحہ کے آخر میں گولتا اب دیکھنے میں تلحہ تو آپ کہتے ہیں یہ تو بچوں کے نام مذکر کے نام ہے لیکن یہ لفظ کے دوارسی تو مونس ہے مذکر نام معنی مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مونس ہی ہیں یہ ہو گیا گولتا اور دوسرا سوگرہ کبرا یہ آخر میں جو علف اس طرح ہوتا ہے یہ بھی مونس کی علامت ہوتی ہے اور آخر میں یہ جو علف اور حملہ ہوتا ہے تو یہ تین مونس کی علامتیں ہیں تائی تانیز تائی تانیز متحرکہ یعنی گولتا الف مقصورہ الف ممدودہ ان تین کو آپ یاد کر لیں تائی تانیز الف مقصورہ الف ممدودہ جس میں یہ ہوں گی وہ ہوگا مونس اور جس میں یہ نہیں ہوں گی وہ ہوگا مذکر تائی تانیز الف مقصورہ الف مقصورہ براہ تانیز الف ممدودہ براہ تانیز کیونکہ الف مقصورہ کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں وہ آپ اگے پڑھ لیں گے ابھی آپ فیلال اتنا یاد کر لیں تائتانیس گولتاج ہوتی ہے الف مقصورہ جو سوگرا کبرا سلمہ وغیرہ الف ممدودہ حمراء سہراء شراء بیضاء وغیرہ وغیرہ تو یہ تین چیزیں ہیں تائتانیس الف مقصورہ الف ممدودہ تائتانیس الف مقصورہ الف ممدودہ تو جس میں ہوں گی وہ اسم جس میں تینیس کی لفظی یا تقدیری لامت پہ جائے لفظی یعنی یہ چیزیں لفظوں میں موجود ہوتا ہے تینیس الف مقصورہ الف ممدودہ یا تقدیرن موجود ہوں لفظن ہوں یا تقدیرن ہوں جیسے امراتن میں لفظن تا نظر آ رہی ہے اور ارزن میں تا جو ہے وہ تقدیرن ہے یہ تقدیرن کی مثال ہوگی ارزن تو ارزن کربوں نے مہنس استعمال کیا ہے کیونکہ اس کی تذکیر آ جاتی ہے اور عزتن یہ آپ پڑھ لیں گے آگے تو مہنس کی تاریف یاد کیجئے وہ اسم جس میں تانیس کی لفظی یا تقدیری لامت پہ جائے وہ اسم جس میں تانیس کی لفظی یا تقدیری لامت پہ جائے علامات تانیس تین ہیں تائتانیس متحرکہ گولتہ الف مقصورہ الف ممدودہ فاطمہ کاریہ تلحہ معاویہ اب یہ تلحہ اور معاویہ وغیرہ مذکر نام ماناً مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مہنس ہی ہوتے ہیں الف مقصورہ سوگرہ کبرہ یہ جو چھوٹا لف ہوتا ہے جس کو آپ کھڑی زبر کہہ سکتے ہیں جو آخر میں آتی ہے الف ممدودہ برائی تانیس جیسے ہمراو سہراو اس کے ساتھ ہی ہماری مونس کی بات مکمل ہوئی ابھی مذکر ہے تو جس میں یہ لامتیں نہ ہو وہ اسم جس میں تانیس کی لفظیہ تک تیری لامت نہ پائی جائے یہ ہے فرق ادھر ہے پائی جائے اور ادھر ہے نہ پائی جائے جیسے تفلن ماون اب تفلن میں نہ گولتا ہے نہ الف مقصورہ ہے اور نہ الف ممدودہ ہے ایسی ہی ماون کا جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے تو وہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ جیسے دیکھ رہے ہیں ہمراو میں تین لفظوں کے بعد آ رہا ہے نا الف اور حمزہ تو ماون کے اندر تو ایک کے بعد آ گیا ہے ایک کے بعد تو اگر الف اور حمزہ کول ڈال کر یہ تین بنتے ہوں ایک دو تین تو یہ یہ الف ممدودہ نہیں ہوتا بلکہ یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اصلی سالات و تدریبات اس معرفہ کی تاریم با مثال ذکر کریں اوپر آپ نے پڑی اس معرفہ کتنے قسمیں ہیں ابھی آپ نے پڑی مونس کی تاریف وہ بھی پڑی لامات تینیس وہ بھی پڑی قوسائن میں دیئے گئے مناسی لفظ سے خالی جگہ پور کریں وہ حسم جو کسی معین شخص چیز یا جگہ پر یہاں پر معین ہے معین معین پر دلالت کریں معرفہ نہ کرا معرفہ ہوگا وہ حسم جس میں تینیس کی لفظ یا تقدری لامت پائی جائے پائی جائے تو مونس ہوگا نہ پائی جائے تو مذکر تاہیت انیس مدر کا گولتا کس کی لامت ہے مونس کی گولتا مونس کی لامت ہے درجہ تاریف کلمہ سے معرفہ نہ کرا کشناخت کریں مناسب کلمہ میں رکھیں تو آپ نے معرفہ وہ جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں علم اشارہ ضمیر وغیرہ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم معرفہ کے لیے میم لکھیں گے محمد مارفہ البیت مارفہ اخو کا ضمیر کتر مضاف ہو گیا حاضر قلم زید دنوں مارفہ ہو گیا انتہ مارفہ ہو گیا مارفہ ہو گیا اللہ تھی مارفہ ہو گیا باقی نکرہ ہیں کتاب نکرہ فارس نکرہ مصفور نکرہ ٹھیک ہوگیا تین نکرہ ہیں باقی سب مارفہ ہیں تو ان کو آپ نے کوپی پر نوٹ کرنا ہے بلکہ ساری تمرین آپ نے کوپی پر حل کرنی ہے تو کوپی اگر خریدی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات وگر نہ آج ہی خریدیں اور پوری تمرین جو ہے سارے سوالات ان کو آپ کوپی پر حل کریں اس سے ہی سب کیا دو جائے گا اور یاد رکھیں کوپی پر لکھنے کیلئے ایسے نہ کریں کتاب سامنے رکھیں اور لکھتے جائیں نہیں سوال دیکھیں کتاب دیکھیں یاد کریں جب یاد ہو جائے کتاب بند کر دیں پھر کوپی پر لکھیں دماغ میں لیں کیا سوال ہے کیا جواب ہے سوال دیکھیں جواب ذین میں لیں اور لکھیں اگر ذین میں نہیں آ رہا دوبارہ کتاب کھولیں تو مثلاً معرفہ کی تعریف ہے آدھی لین میں ہے معرفہ کی تعریف لکھنی ہے معرفہ کی تعریف سوچو آ رہی ہے دین میں نہیں کتاب کھولو کتاب سے دیکھ کر یاد کر کے کتاب بند کر دو کتاب بند کر دو اور پھر دوبانی لکھو اس طرح آپ نے تمرین نے جو ہے وہ حل کرنی ہیں تو آخری سوال جو ہے وہ سوال نمبر چھے اس میں مذکر مونس کی شناخت ہے اور قلم کنت رکھنا ہے اس میں مونس کی تین لامتیں گولتا مونس ہم مونس کو گولدر میں یا ٹکر دیتی ہیں بس باقی مذکر ہیں یہ مذکر ہو گیا یہ مذکر ہو گیا چار مذکر ہو گیا تو ان کو اپنے مذکر کے قلم کے اندر لے آنا ہے اور جو مونس ہیں ان کو مونس کے قلم کے اندر رکھتی نہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبقہ اپنے اقتتام کو پہنچا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں رب سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کے وقت میں برکر ڈالے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائی اللہم اینہ نسلوک علم نافع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ